موسیقی یاچی کے عدیوقتہ نے کہا کہ وہیں نوکری کر رہی ہے اور بچوں کا گزاربتہ دلائی جائے ہائی کورٹ نے پوچھا تھا کہ ماں ہو بچوں کی چنتہ نہیں ہے تو اس پر کورٹ میں پیش ہوئی مہلا نے کہا کہ وہیں اپنے بچوں کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتے ہیں مہلا نے کسی پرش کے ساتھ لیوین ریلیشنشپ کے عاروب سے بھی انکار کیا اس نے کورٹ میں بتایا کہ پتی کے اتپیرن کے چلتے اپنی ایک سہیلی کے ساتھ دلی میں رہ کر نوکری کر رہی ہے نیائی مورتی راہل چطلویدی کی کورٹ میں فتح پور نوازی پرموت کمار کی یاچکہ پر سنوائی کے دوران یہ پرسنگ سامنے آیا یاچی نے پتنی کو آنکور نامک عویتی کے عوید نیرودھی سے مکت کرانے کی ہائی کورٹ میں بندی پرتیکشی کرنن یاچکہ داکھن کی تھی پیش نے مہلا کا بیان سے انہیں یاچکہ خارج کر دی سنوائی کے دوران پتنی کورٹ میں اپستت ہوئی تو کورٹ نے اسے کئی سوال کیے کورٹ نے پوچھا کہ کیا اسے کسی نے بندھک بنایا ہے تو مہلا نے کہا کہ اسے کسی نے بندھک نہیں بنایا ہے وہیں ڈیلی میں رہ کر نوکری کر رہی ہے پتی اسے پریشان کرتا ہے اس کا پرموت کمار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سنوائی کے دوران پتی اور اس کے دونوں بچے ویبھو نو برشے اور شوگر پانچ برشے اور ایک پیر سے دیویانگ بھی موجود تھے ہائی کورٹ میں مہلا سے پوچھا کہ وہیں اپنے بچوں کو ساتھ رکھنا چاہتی ہے یا نہیں جس پر مہلا نے اسپشت طور پر اپنے بچوں کو ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا جس کے بعد کورٹ نے کہا کہ اسے بچوں سے ملنے نہیں دیا جائے گا تو مہلا نے کہا کہ وہیں بچوں سے نہیں ملنا چاہتی کورٹ نے بندی پردکشی کرنük یاچکہ کو کوشنیہ نہ پاکے دیں اسے کھارچ کر دیا بچوں کو اس کے پتہ کے پاس ہی رہنے دیا وہیں سنوائی کے دوران یاچے عادی وقتہ نے ایک بار جب یہ ہے کہا کہ محلہ جھوٹ بول رہی ہے وہ ہے گرب سے ہے پیٹھنے ٹپڑی کی آپ کو کیسے پتا چلا بچوں کو گزارہ بھتتا عوید سمبند کے مدے بندی پر اکشی کرنا یاچکہ میں تیہ نہیں ہو سکتے اس کے لیے الگ قانون اور فورم ہیں وہاں جائیں شہر ادرباد کی مشہور مارو فیوسوفی لسی آپ کے دلوں کو تھنڈک اور گرمی میں سکون و راہت کے لیے آج ہی تشیف لائے سال کے بارہ مہینے تستیاب فیوسوفی لسی ادرباد نیو ملیپلی نوبلٹاکیس کواس روٹ ہے ادرباد